نمشکار میں آپ سے ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں قریباً کل رات کو ڈھائی تین بجے تک میں کسی کو بیٹ دلانے کوشش کرنا تھا ہم ان کو بیٹ دلا پائے اور اس کے بعد اس کی سٹرگل ہوئی وینٹی لیٹر کے لیے پھر رات کو ساڑھے پانچ چھے بجے صبح ہم لوگ اس کو وینٹی لیٹر بھی دلا پائے اور پھر وہ بشن نہیں رہا پھر ہماری جنگ شروع ہوئی اس کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں انہیں ان کا انتیم سنسکار کا بھی ارینجورٹ کر دیا لیکن میرے ذہن میں ایک چیز آئی کی آج دیش کا ہر ایک انسان چاہے وہ بڑا ہو وریب ہو میڈ گلاس فانڈی کا ہو اس کی جنگ شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے ایک آکسیجن سیلنڈر کے لیے پھر آکسیجن سیلنڈر سے آکسیجن بیڈ کے لیے وہاں سے آئی سیو کے لیے اور وہاں سے وینٹی لیٹر کے لیے بہت لوگ اس جنگ میں کہیں نہ کہیں ہار جاتے ہیں پہنچ ہوئی نہیں پاتے اپنے اگلے سطر تک اور جو لوگ پہنچ پاتے ہیں کئی بار ان کو اپنا آخری سر ملتا ہے جو کی ہے شمشان کھات کرمیٹوریوم ان کو وہاں پر بھی جگہ نہیں مل رہی بہت لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں انتیم سنسکار کرنے کے لیے ہم لوگ بہت لوگ کی مدد کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں میں آج سبھی سرکاروں سے ہاتھ جوڑ کر ابنتی کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسا لا جل سے جل نکالیں کہ کوئی بھی کرمیٹوریوم کوئی بھی شمشان کھات یا جہاں پر ان کا انتیم سنسکار یا انتیم رائٹس ہوتے ہیں اس کا خرچہ نہ لگی قریباً تین سے ساڑھے تین ہزار لوگ ہم لوگ ہر روز کھو رہے ہیں اور ایک انسان کا انتیم سنسکار کرانے کا خرچہ قریباً پندرہ سے بیس ہزار آتا ہے تو قریباً چھے سے سات کروڑ روز کا خرچہ ہے دیش بھر کے اندر کم سے کم سب لوگوں کا جتنا آج لوگ ہم لوگ ہو رہے ہیں ان کا انتیم سنسکار اگر سرکار یہ خرچہ اٹھائے تو مجھے رگتا ہے کہ بہت سارے پریوار جن کی آخری جو شمشان یادرہ ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں مینز نہیں ہیں وہ آرام سے اپنے پریوار والوں کو اس انتیم یادرہ پر لے جاوائیں گے وہ بولتے ہیں رہے ہیں کہ جو مسئیبت میں ساتھ میں کھڑا وہی سب سے بڑا تو یہ سمیں آگیا ہے کہ اور سمیں نہ ویرت کرتے ہوئے جلد سے جلد آگیا ہیں ساری سرکاریں آگیا ہیں اور ایک ایسا لا پاس کریں کہ دیش بھر میں جتنے کلمٹوریم سے ہیں جتنی شمشان گھاٹ سے ہیں جہاں پر بھی لوگوں کو اپنی انتیم یادرہ کے لیے کوئی بھی کراکرم کرنا ہے وہ ایک دم فری آف کاؤسٹ ہو وہاں پر اتنی لکڑیاں بھر دیں اتنا سب سمان بھر دیں کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی فرق نہیں پڑتا کہ وہ افورڈ کرتا ہے نہیں کرتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں ہم لوگوں کو یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک دیش کے اندر ایک واپس وشواص جگانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کرے ہیں آشاء کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد اس کے بارے میں سوچیں گے